مفتی صاحب یہ بتائیے مجھے کہ مسلمان جو ہے یعنی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں کیا پوسیبل ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ منسلک ہو جائیں جبکہ ہم دیکھتے رہے ہیں یعنی یہ مشاہدے میں بات آتی ہے کہ سعودی عرب کا جو فرق ہے چاند کا کم از کم کم از کم ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے اور بعض کیسز میں دو دن کا بھی فرق پڑ جاتا ہے تو کیا ہم اس اپنے آپ کو منسلک کر دیں اس میں علماء کے فقہ کے تین اقوال ہیں فتاوہ دور مختار میں فتاوہ شامی میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں علماء کے تین اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ رویت اہل مشرق کی اہل مغرب اہل مغرب کی اہل مشرق کیلئے رویت حجت ہے یعنی اگر مغرب میں چاند نظر آ گیا یہ ایک قول ہے ایک قول یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا دوسری یہ ہے کہ ہر بلدہ کی ہر شہر کی رویت اس کے لیے حجت ہے ٹھیک ہے دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے اگر ایک لاہور میں نظر آ گیا دوسرے شہروں میں نظر نہیں آیا تو ان کے لیے روزائید ضروری نہیں ہے انہی کے لیے ہے جو یہ دیکھیں گے اور تیسری یہ ہے کہ اس میں مسافت کا اعتبار کیا جائے گا ایک مہینے کی مسافت کا مثلا لاہور میں چاند نظر آ گیا تو لاہور کے آس پاس کے جو شہر ہیں ایک مہینے کی مسافت کے یعنی آدمی اگر چلے پیدل تو ایک مہینے کے بعد وہاں پہنچے تو وہ چاند کا ڈفرنس آئے گا اس ان کی رویت وہاں تک حجت ہوگی اس کے بعد آگے نہیں ہوگی یہ تین اقوال فقہ نے لکھے ہیں میرے نجدیک اگر سعودی عرب کے ساتھ عید منانے کا فیصلہ کر لیا جائے اچھا میں ذرا صاحب کو انٹرپ کروں گا اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز سائنٹسٹ جناب پرویز ہود بھائی صاحب موجود ہے ذرا ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی سلام علیکم سلام سر کیسے مزاج ہیں آپ کے دیمائے خیریت سے ہوں نوازشہ ڈاک صاحب یہ بتائیے یہ جو چاند کا جو مسئلہ یہ جو چل نکلا ہے اور ہر سال ہمارے یہ مسئلہ رہتا ہے تو آپ کا کیا اپینین ہے اس بارے میں کہ اس کو کس طرح سے سوٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہم اپنے آپ کو سعودی عربیہ کے ساتھ منسلک کر دیں دیکھئے میں عالم تو نہیں ہوں میں صرف آپ کو سائنس کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ چاند جس آوربٹ میں ہے جس گردش میں ہے اس کے بارے میں ہم مہینوں پہلے کیا سالوں پہلے بلکہ دہائیوں پہلے بتا سکتے ہیں کہ چاند کس وقت کہاں پر ہوگا اس پر جو لیزر ریفلیکٹر نظب کیے گئے اس کی وجہ سے ہم چاند پر زلزلے بھی دیکھ سکتے ہیں لہٰذا مجھے تو سمجھ میں یہ بات آتی نہیں کہ علماء اس مسئلے کی اوپر کیوں کنفیوز ہیں اس واسطہ ہے کہ آج سے چاند جہاں ہوگا ہزار سال پہلے وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں کس وقت چاند نمودار ہوگا وہ سائنس کے اندر بوچید موجود ہے ڈاکس اب ذرا سا میں انٹرپ کروں گا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا ایسا پوسیبل ہے آپ سائنٹیفکلی اس کو بتائیے کہ آپ کی جو معلومات ہیں سائنٹیفک معلومات وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ چاند اس وقت نظر نہیں آسکتا اور کسی کو وہ نظر آ جائے ایسا پوسیبل ہے کوئی ایک فیصد بھی اس کا امکان ہے دیکھیں اگر چاند ہے تو نظر آئے گا اور اگر نہیں ہے تو نہیں نظر آئے گا یہ بہت سادھا بات ہے اور دیکھنا کیوں ضروری ہے ہمیں جب تک پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے ڈاکس اب میں ذرا اپنے سوال کو ری فریز کر دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر آپ ٹیکنیکلی جو بتاتے ہیں کہ جی چاند اس وقت جو ہے وہ برت ہوئی ہے مون کی اور دو منٹ کا وقفہ ہے ایسا ہو سکتا ہے دو منٹ کے اندر کوئی کسی کو نظر آ جائے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے جب وہ اتنے مختصر وقت کے لیے موجود ہو اور اگر ٹھیک اس سمت دیکھا جائے تو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ڈاکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو وری مچ آپ سے بات اُتریے گی یہ ڈاکس صاحب نے جو بات پتائی ہے میں یہ اذکر رہا تھا کہ اگر سعودی عرب میں رویت شریع پائی جائے وہاں باقیدہ شاہتیں حاصل ہوں یا ایک مطور آدمی کی گواہی کا اعتبار کر لیا جائے اور اس پر رویت کا اطلاق ہو کہ یہ رویت شریع ہے تو اس رویت شریع پر پورے عالم اسلام میں ایک عید بھی ہو سکتی ہے ایک عید بھی ہو سکتی ہے ایک عید بھی ہو سکتی ہے پروائیڈڈ کے ہم اس کو اس طرح سے مرکزی ایسی ہوئے عمر مانے نہیں ہے ڈاکس صاحب یہ آپ ذرا بتائیے ایوان صاحب کہ جو ہمارے پاس عام طور پر یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں چاند پہلے نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں اس کے بعد نظر آتا ہے کیا اس بات کا امکان ہے کہ یہ کبھی کوئی ریورس ہو جائے یا ایک ہی دن کوئن سائٹ کر جائے یعنی دونوں طرف سائٹ مون سائٹڈ ہو دونوں طرف ایک ہی ساتھ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان سے لے کر اور سعودی عربیہ تک چاند کی ڈیوریشن اتنی ہوتی ہے چالیس منٹ سے زیادہ ہوتی ہے ڈیرڑ گھنٹہ ہے تو اس میں وہاں بھی نظر آ جائے گا یہاں بھی آ جائے گا بعض دفعہ اس کی ڈیوریشن اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ تو نظر آتا ہے کیونکہ وہ مغرب میں ہے اور یہ مشرق میں ہے یہاں پہ نہیں ہوتا یہ ویسٹ ٹو ایسٹ گھومتی ہے ایسٹ ٹو ویسٹ نہیں گھومتی تو اس وجہ سے یہ ریورس ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے اور پہلے نظر آنے کا بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمین جو گردش ہے گردش ہے وہ ویسٹ ٹو ایسٹ ہے وہ مغرب سے مشرق کے گھومتی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مشرق سے مغرب سے گھومتی ہے ابھی پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ دوسرے مہینوں کے چاند جو ہے وہ آپ اپنی سفارشات ہر مہینے ہماری امزرویٹریز پورے پاکستان میں اس کا اتمام کرتی ہے اور اسی کیلکولیشنز کی اوپر ہم کرتے ہیں اور جو زونل کمیٹی ہے ہم وہاں جہاں جہاں سے لاہور میں ریڈیو پاکستان میں آکے دیکھتے ہیں وہی ایڈوائیز دیتے ہیں اور اسی کو بھی فالو کیا جاتا ہے تو آپ یعنی جو ایڈوائیز دیتے ہیں وہ فالو کر لی جاتا ہے اس کا مطلب باقی گیارہ مہینوں میں یا کم اس کم دس مہینوں میں اس کو جب فالو کیا جاتا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے یہ ذرا ہم پوچھتے ہیں سر آپ ذرا بتائیے اس پہ کہ ایک تو یہ جیسے باقی کے دس مہینے یا گیارہ مہینوں میں جب ان کی سفارشات مان لی جاتی ہیں تو پھر اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے ایک تو یہ سوال آپ سے میں پوچھوں گا اگر ایک سوال ہے مختصر اس کا جواب دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ صرف دو مہینوں کے چاند کا ہی ہے زیادہ تار کیونکہ جو کا حدیث میں آتا ہے مگر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ایک چیز میں اسلامی پوائنٹ آف یو سے ایک بات پوچھ رہا ہوں جیسے دلائل مفتی صاحب نے دیئے آپ نے دلائل دیئے اگر وہ ساری روئیت ہے اور اعتباری بھی نہیں ہے اور وہ حقیقی بھی ہونی چاہیے تو پھر سارے مہینوں میں ہونی چاہیے یہ دو مہینوں میں کیوں ہو رہی ہے چونکہ حدیث میں روئیت کے رمضان کے بارے میں قطع طور پر بازے طور پر الفاظ آئے کہ سومولی روئیتی وفتی روئیتی لیکن آپ قیاس تو سارے مہینوں پر کریں گے قیاس کر رہے ہیں بلکل بجاہ ہے لیکن رمضان کے بارے میں چونکہ نسے قطعی ہے اسو نسے قطعی کہیں گے کہ حضور نے خاص طور پر سرات فرمائی کیونکہ باقی جو مہینے ان کے بارے میں تو کوئی تنازیہ نہیں پیدا ہوتا لیکن رمضان کے بارے میں نسے قطعی ہے اس میں مسئلہ سوم کا بھی آگیا ہے جہاں نسے قطعی آجاتی ہے سوم کا مسئلہ ہے وہاں پہ عید کا مسئلہ ہے روزہ افطار کرنا ہے روزہ رکھنا ہے دو چیزیں ایک بات مجھے بتائی یہ نسے قطعی تو ہے لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقی کے ایام میں چاند دیکھ کر ڈیسیجن نہیں لیا جاتا تھا باقی کے بارے میں باقی مہینے باقی مہینے وہ کچھ سرات ہی جاتا ہوگا نسے قطعی کیا مطلب ہے زبیر صاحب میں اس کو حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شابان کے دینوں میں یعنی جتنا احتمام فرماتے تھے دینوں کے گنتی کا میں آپ کی پوری پاس سمجھ گیا ہوں لیکن جو حدیث عام طور پر علماء حدیث کی جو ڈیفنیشن بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل اور تقریر یہی بتاتے ہیں ایک طرف قول آپ بتا رہے ہیں دوسری طرف کا میں عمل بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال گزارے ان تمام سالوں میں کتنے مہینے آئے شبوروز آئے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ چاند دے کر ہی فیصلے ہوتے تھے بلکہ وہ نصی والا جو معاملہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو نصی بالکل ختم ہو کہ بالکل اس جگہ پر وقت آ کر ٹھہر گیا جہاں پر جو صحیح تقویم تھی اس تقویم میں اور اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے مہینوں کے تعداد بارہ ہی کی ہے مقرب تو یہ کیوں ہم دس مہینوں کو چھوڑ دیتے ہیں میں نے عرض کیا نا کہ اس میں بقاعدہ باقی مہینوں کے بارے میں نصیقتی نہیں ہے